خدا کے باستے سبائن کے لیے کھٹے ہو جائیں سیاسی جماعتیں مل کر مسائل کا حل نکالیں ہمارا کوئی حکم نہیں صرف تجویز دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس عمر اتہ بندیال نے کہا لگتا ہے حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں صرف پاس پاس کھل رہی ہے مذاکرات نہ ہوئے تو عدالتی فیصلہ موجود ہے اٹرنی جرنل نے کہا تحریک انصاف کے نام آگئے حکومت آج ہی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دیکھی فاروک اچنائک نے موقع پہ اختیار کیا حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہے شاہ محمود قریشی نے کہا حکومت سنجیدہ مذاکرات چاہتی ہے تو پی ٹی آئی تیار ہے کس کی سماعت غیر مہینہ مدت کے لیے ملتبی حکومت سے مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی دین رکنی کمیٹی تشکیل شاہ محمود قریشی، فواہ چوتری اور بریسٹر علی زفر شامل سینیٹر شہزاد وسیم نے چیرمن سینٹ سادق سنجرانی کو جوابی خط لکھ دیا وزیر آسم کی ہدایت پر وزیر قانون کا پی ٹی آئی رہنمہ سینیٹر علی زفر سے رابطہ سفارشات کی تیاری کے لیے کمیٹی ارکان کے ناموں پر خواب جے یو آئی پارلیمنٹ کے دفاع کے لیے ڈٹ گئی مولانا فضل رحمان کا عوام کو سڑکوں پر لانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کے خلاف رائے آمہ ہموار کی جائے گی بلدھر میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی حکمت عملی تیار اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف درج مقدمات اور گرفتاری روکنے سے متعلق کیس کی سماد سرکاری وکیر نے اسلامباد میں درج انتیس مقدمات کی فہرس عدالت میں جمع کرا دی چیف جسٹیس آمیر پارلوک نے تفصیل کی فرہامی کے بعد درخواست نبتا دی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے اس نئے جج کے پاس سماد کے لیے مقرر اسلامباد کی مقام حدالت انتیس ایپر کو سماد کرے گی سینٹ الیکشن میں مبینہ رشوت کا کیس پی پی رہنما علی حیدر گلانی پی ٹی آئی کے رہنما فہیم پان اور جمیل احمد پر فرد جرم کی تاریخ مقرر اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے کتیس مائی کو تینوں ملزمان پر فرد جرم آئیت کریں گے الیکشن کمیشن نے ملزمان کے خلاف فوجداری کاروائی کی درخواست دائر کی تھی وزیراعاصم کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کے حزاظ میں عید مرن زہرانے کا احتمال شہباز شریف کی سپیکر بینکوٹھار آمد پر عراقین پارلیمنٹ کا استقبال زہرانے میں تحادی جماعتوں کی ارکان کے علاوہ اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی منحریف ارکان بھی شریک وزیراعاصم شہباز شریف سے خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایمکیو ایم کا وفت کچھ دیر بعد ملاقات کرے گا اہم بیٹھاک پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگی ایمکیو ایم مردم شماری اور دیگر معاملات پر وزیراعاصم کو آقاہ کرے گا وزیراعاصم کا چینی ہم منصب سے ٹیلیپونیک رابطہ شہباز شریف نے لیکیان کو اہدا سمالے پر مبارک بات دی بانو لکوامی امد اور استقام کی مصبت کوششوں کے لیے چین کی پرم ترقی کو سراہا چینی وزیراعاصم نے پاکستان کی ترقی خودمختاری اور علاقائی سالمت کے لیے حمایت جاری رکھنے کا آیادہ کیا سکھر کے قریب کراچی سے لہور جانے بالی ٹرین میں آتت ستکی کا باقیہ مزید چار لاشے مل گئیں جامبھا کا فرات کی تعداد ساتھ ہو گئے ورنے والوں میں تین بچے بھی شامل کراچی ایکسپریس کی بوگی نمبر چار میں آگ لگنے سے واقعہ پیش آیا کئی مسافروں نے چھلانگ لگا کر جان بچائی متاثرہ بوگی کو پٹری سے ہٹا کر ٹریک بہال کر دیا گیا نگران وزیراعلا پنجاب کا گہرے دکھ کا اصحاب کرونا کے بعد منکی پاکس وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا بیرونے ملک سے کراچی آنے والے تین مسافروں میں مرز کی تشفیر متاثرین میں دو پاکستانی اور اخیر ملکی باشندہ شامل وزیر سہر سندھ کی کیسز کی تردی وواق کے تداروں کے لیے ان سی او سی حکام سے نیسر جوڑ لیے سیکٹری ہیلک کی زیر صدارت خصوصی اجلاس مونکی پاکس کی ویکسین کے لیے آرمی ادارے سہر سے رجوع کیا جائیں گا نگران وزیراعلا پنجاب سے ایرانی کانسل جنرل کی ملاقع باہمی دلجسپی کے امور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تمہتلا خیال چاول گوشت آم اور دیگر اشیاء کی ایکسپورٹ برہانے پر اتفاق موسیل نقفی نے ایران کے دورے کی دعوت دینے پر ایرانی کانسل جنرل کا شکریہ آدا کیا یکو مائی مزدوروں کا آرمی دن سندہ قومت نے سنوار کو عام تحتیل کا اعلان کر دیا نوٹیفیکیشن جاری یوم مزدور کے موقع پر ملک کے مختلف شہروں میں تقریبات کا انعقاد بھی کیا جائیں گا روپے کی قدر میں کمی ڈالر مزید تگڑا انٹر بینک میں امریکی گرنسی کی قیمت میں ایک سٹھ پیسے اضافہ ڈالر دو سو تیراسی روپے انتالیس پیسے سے بڑھ کر دو سو چوراسی روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے سستہ بھارت میں ازاد خالستان کے قیام کی تحریک زور پکڑ گئی موڈی کے ہندوستان میں انتہا پسن نظریات سے سکھوں میں بیچینی بڑھنے لگی ہندوستک پسیدات کا خطرہ بڑھ گیا امریت پانسنگ کے گرفتاری کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں روانسال خالستان کی حامیوں کی طرف سے تئیس ممالک میں پینتیس سے زائد مساہرے ہو چکے ہیں امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان سیکیورٹی معاہدات ہیں واشنگٹن دیکلیریشن کا اعلان امریکی اور جنوبی کوریا کے صدور کی ملاقات کے بعد کیا گیا امریکہ جنوبی کوریا کے لیے جہوری بیلیسٹک ٹیکنالوجی سے لیس آبدوز خطے میں بھیجے گا دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تابن بڑھایا جائے گا تی ٹوینٹی کے بعد گرین شرز کا نیا امتحان پاکستان اور نیو سیلینڈ کے درمیان پانچ ون ڈے میچز کی سیریز کا خاص آٹھ سے ہوگا دونوں ٹیموں کی بھرپور تیاری میچ سارے تین بجے ڈاولپینڈی کرکی سٹیڈیو میں کھیلا جائیں گا فوٹبال انگلیش پریمیر لیگ لیبرپول نے ویسٹ ہیم جنائٹیڈ کو دو ایک سے شکست دی سنسنی خیز مقابلے میں ماتب کا سرسٹ منٹ پر گول فیصلہ کن ثابت ہوا فاتحیہ ٹیم نے پوائنٹ ٹیبل میں چھٹی پوزیشن پر کپسا شما لیا آز مینے حد سے اٹھائیس اپریل تک پاسپورٹ طلب بائیومیٹرک کی تزدیق اٹھائیس اپریل تک ہوگی دارالحجاج میں آج سے مناصر کے حج کی تربیت کا آغاز ہوگا بیس ماہ کو پہلی حج پرواز سعودی عرب کے لیے اڑان بھرے گی محکمہ موسمیات نے طفانی بارشوں کی پیشگوئی کر دی مغربی ہوائیں ملک میں داخل لاہور اسلام آباد اور آولپنڈی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارشیں ہوں گی عبر کرم تیس اپریل سے پانچ سمائے تک برسے گا بجلی سارفین کے لیے مہنگائی کا نیاج ہٹکا بجلی ایک روپے سترہ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاریاں مارچ کی فیول ٹائس ایڈیسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی ہوگی سولر سسٹم سے بجلی بنانے والوں کے لیے بری خبر ڈیمانڈ نوٹس کی قیمت میں پانچ ہزار روپے لیبر چارجز کا اضافہ قیمت ستائیس ہزار دو سو چالیس کر دی گئے روٹی غریب کی پہنچ سے باہر لاہور میں تندور مالکان نے پھر ظلم دھا دیا سادہ روٹی بغیر اجازت فندرہ سے بیس روپے کر دی نان تیس روپے میں بیچا جانے لگا ستر متحدہ نان روٹی ایسوسییشن آفتاب گل کہتے ہیں تندور مالکان نے کچھ ساختہ اضافہ کیا ایسوسییشن نے کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جادوی دنیا میں جانے کے لیے تیار ہو جائے ایکشن ہورر سیریز دا ویچو کیزن 3 کی جلتیاں جائے